چالیس آحادیثِ مباکہ سروری کائنان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کسی نے میری چالیس آحادیثی یاد کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت میں علماء اور فقہہ کی جماعت میں اٹھائے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کا گوا بنوں گا اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے شمار علماء کے طبقے میں ہوگا اور اس کو شہدہ کی جماعت میں اٹھایا جائے گا نیت کی اہمیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بن نیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے درد پاک کی فضیلت من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا تصویر کی مضمت اشد ناس عذابا عند اللہ مصورون اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا بد مدہب کی عزت کرنا کیسا ہے من وقر صاحب بدعت فقد عنانا علی حد الاسلام جس نے کسی صاحب بدعت یعنی بے دین کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کے دھانے پر مدد دی ایمان کامل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن وحدكم حتی اکون الیہ من والده وولده والناس اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماباق اولاد اور لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تکبر اور غصہ ان الغضب لیفسید الایمان کمان یفسید الصبر غصہ ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جس طرح ایلوہ شہد کو خراب کرتا ہے سو شہیدوں کا سواب من تمسکا بسنتی رند فسادی امتی فلہو اجرہو ما جو شخص فسادی امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا جنت کی قیمت سمن الجنت لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ دھکا من غش فلیس مننا جو دھکا دے وہ ہم میں سے نہیں قطع تعلق کرنا مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے دل کا مردہ ہونا لا تکریسو الزحک فإن کثرت الزحک تموت القلب زیادہ نہ ہسو کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے سلام کی فضیلت حفش السلام تسلمو سلام قصر سے کیا کرو سلامت رہو گے پڑوسی کو تکلیف دینا لا يدخل الجننت من لا يأمن جارہو بواعکہو وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی عزیتوں سے محفوظ نہ رہے گا کامل مسلمان کون لا يؤمن ما حدوكم حتی يحب لعاقیه ما يحب لنفسی کوئی بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے صبح کا سونا کیسا صبح کا سونا رزق کو کم کر دیتا ہے رشوت دینے والا اور لینے والا رشوت لینے اور دینے والا دونوں دو زخی ہیں چغل خور لا يدخل الجنت قطار چغل خور جنت میں نہیں جائے گا جھوڑ کی بدبو اذا قربت عبدت با عدا عنہ الملک ملا من من النتیمہ جائی بھی جب بندہ جھوڑ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میر تک دور ہٹ جاتا ہے گالی دینا سیاب المسلمی فسوق مسلمان کو گالی دینا فسکور گناہ ہے چوری کی واری تھی لان اللہ السارق چور پر اللہ پاک نے لانت فرمائی ہے مسافحہ کی برکت ہے تصوفہ یلہب الغل مسافحہ کرو اس سے کینا دور ہوگا سلام کب کرے السلام قبل الکلام سلام کلام سے پہلے ہے چھوٹی امید دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا رہ گزر رہتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحب الحلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند فرماتے ہیں کھانے کا طریقہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے سیدھے ہاتھ سے کھائے پانی پیئے تو سیدھے ہاتھ سے پیئے نام کیا رکھیں انبیاء اکرام کے ناموں پر نام رکھو جو چیز تو شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اسے اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑی تو انشیطان یستحل الطعام ان لا ید کی رسم اللہ علیہ بے شک جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی اس کھانے کو شیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے انسان کے اسلام کی خوبی من حسن الاسلام المری ترقہو مالا یعنی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے حیاء ایدہ لم تستح فسنع ما شکتا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہو کرو نیکی اور گناہ نیکی اچھی اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے نفس میں کٹ کے شہروں کی بری جگہ شرر بلدانی اسواقہ شہروں کی بری جگہ اس کے بازار ہے بھلائی کی طرف لانا دلیل الخیری کفاعلی ہی بھلائی رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والی کی طرح ہے نقصان لا ضرور ولا درور نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی دوسروں کو نقصان امچاؤ مومن کی نشانی لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہو تبالی ماجتو بھی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومد نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میں لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے غصہ آئے تو کیا کریں اذا غضب احدکم فیسکت جب تم میں سے کسی ہو غصہ آئے تو چک ہو جائے کرو دنیا کی محبت حب الدنیا رأسو کلی خطیعت دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے سفائی نفس ایمان اطحور شطر الایمان پاک رہنا آدھا ایمان ہے دو فضیلت والے کلمیں کلمتانی حبیبتانی علم رحمانی خفیفتانی علم لسانی فقیلتانی فی میزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ آدھا ایم دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ پاک کو بہت پسند ہیں زبان پر حلکے میزان پر بھاری ہیں اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم موسیقی